بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ آج ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے 29 نام پر 29 اور یہ اسمہ حسنہ میں سے اس کا 39 نمبر ہے اور یہ الحاکم الحاکم کا معنی اٹل فیصلے کرنے والا الحاکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے اور قرآن کریم میں ایک مرتبہ یہ نام آیا ہے اور اس کے عدد جو ہے وہ 68 ہیں 68 عدد ہیں اور اس کا مفرد عدد جو ہے وہ پانچ ہے تو یہ بڑا عجیب و غریب صفات کا مالی کی نام ہے کیونکہ حاکم کا معنی اٹل فیصلے کرنے والا اور ظاہر ہے کہ وہ سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو کوئی اور نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ایسے اٹل ہوتے ہیں کہ وہ فیصلے جو نافذ ہو کے رہتے ہیں کوئی ان سے پسو پیش نہیں کر سکتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت کے ہر عمر کا فیصلہ کرتے ہیں دنیا میں انسانوں کی امن و آشتی کے فیصلے صحت و آفیت کے فیصلے زندگی موت کے فیصلے گوہ ہے کہ ظاہر باطن کے سارے فیصلے اللہ کرتے ہیں اور وہی فیصلے نافذ ہو کے رہتے ہیں اسی طریقے آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سارے فیصلے کریں گے شکاوت کس کی مقدر میں ہے اور سعادت کس کے مقدر میں ہے جنت کس کی قسمت میں ہے دوزک کس کا مقدر ہے یہ سارے فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ کریں گے اور کوئی اس فیصلے کے مد مقابل کھڑا نہیں ہو سکتا تو ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے اسی حکم نام ایسا ہے کہ اس کی کنیت صرف کسی دوسرے کو رکھنے کی اجازت ہی نہیں ہے یعنی ابو الحکم ایک صحابی ہیں حانی بن یزیر انہوں نے اپنی کنیت ابو الحکم رکھ لی ابو الحکم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چاہتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری کنیت ابو الحکم کیوں ہے کہا کہ اصل میں قبیلے میں میں بڑا اہم و مرکزی آدمی ہوں لوگ پورے قبیلے کے مسائل لے کے آتے تو میں فیصلے کرتا ہوں اور وہ فیصلے نافذ ہوتے ہیں اس لئے انہوں نے میری کنیت ابو الحکم رکھ دی تو فرمایا کہ خیر بہت اچھی بات ہے کہ تم فیصلے حق پر کرتے ہو لوگ فیصلے نافذ ہوتے ہیں لیکن تمہارے کوئی بیٹے ہیں کہا کہ میرے تین بیٹے ہیں ایک کا نام شرع ہے دوسرے کا نام مسلم ہے تیسے کا نام عبداللہ ہے کہا کہ بڑا بیٹے کا نام کیا ہے بڑا بیٹا شرع ہے تو فرمایا آج سے تمہاری کنیت ابو شرع ہے کیونکہ یہ ذابطہ ہے کہ بڑی اولاد کے نام سے کنیت رکھی جاتی ہے اگر بڑی لڑکی ہے سلمہ تو ابو سلمہ کنیت ہوگی لڑکا ہے شرع ہے مثلہ ابو شرع ہے کنیت ہوگی تو بڑے بیٹے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے کہ آپ کے بڑے بیٹے قاسم تو ان کی نسبت سے ابو القاسم آپ کی کنیت ہے تو فرمایا کہ تمہاری اب کنیت آج سے ابو شرع ہے ابو الحکم رکھنے کی اجازت نہیں کیونکہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوے کوئی نہیں ہو سکتا اور خود قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فیصلوں میں کسی کو شریک نہیں کرتے یعنی گویا کہ جس طرح عبادت بھی کسی کو شریک نہیں ہونے دیتے اپنے فیصلے میں بھی کسی کو شریک نہیں ہونے دیتے جس کے لئے جو فیصلہ کرتے ہیں وہ فیصلہ ہو کے رہتا ہے یہاں تک خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدالعب بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے فرمایا کہ ایک عمرت میں آپ کے ساتھ سواری پہ پیچھے بیٹا تھا تو آپ سواری چل رہی ہے تو مجھے پوچھے کہا یا غلاب اے لڑکے تو میں نے کہا اللہ بھئی کہ یا رسول اللہ تو کہا کہ سنو تم اللہ کو یاد کرو خوب یاد کرو اللہ تمہیں یاد کرے گا اور اللہ تم جو یاد کرو گے تو اللہ کو ہر جگہ اپنے سامنے پاؤ گے اور فرمایا کہ تم اللہ کو اوان آشتے اور رہت کے زمانے میں یاد کرو گے تو مصیبت کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پہچانیں گے اور اس کے بعد فرمایا کہ تم یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قلب جو ہے وہ تقدیر کا لکھ کے خوش ہو چکا ہے فیصلے کر دئیے گئے ہیں سب کے لئے اور فرمایا کہ اب اگر ساری انسانیت اکٹھی ہو کے تمہیں کوئی خیر پہنچانے چاہے اور وہ خیر اللہ نے تیری تقدیر میں لکھی نہیں ہے تو ساری کائنات تمہیں خیر نہیں پہنچا سکتی کیونکہ اس کا فیصلہ ہو چکا ہے اور اگر ساری کائنات جمعہ کر اور تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے اور نقصان اللہ نے تیری تقدیر میں لکھا نہیں ہے تو کوئی مائی کا لال تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا تو مطلب یہ کہ اللہ کے فیصلے ہو چکے اور ایسے اٹل ہیں اب اس سے ٹس سے مسلی ہوتا تو یہ حکم اللہ کی ذات ہے اور یہ اس نام کے اندر جی وہ غریب جو ہے وہ فضائل ہے سب سے عجیب غریب فائدہ یہ کہ ایسا شخص کہ جو نئی سے نئی جو کوئی اجازات کرنا چاہتا ہے یا نئی سرے آئیڈیاز چاہتا ہے کہ مجھے آئیڈیاز ملیں یا کمپنی میں کسی ایسے عوضے پہ جس کو نئی نئی آئیڈیاز چاہییں وہ نئی آئیڈیاز دیں تو ترقی کریں تو حکم کے اندر اس کی بڑی تاثیر ہے آدھی رات کے بعد آدھی رات کے بعد جو ہے وہ الحکم جو ہے اس کا نائنٹی نائن ٹائم ورد کریں یعنی رات کے بارہ بجے کے بعد جو ہے یا حکمو یا حکمو یا حکمو یا الحکمو الحکمو کا ورد کریں اول آخی گیار مرت پہ دروشی یہ کر کے سینے پہ دم کر کے سو جائے کریں تو یہ پابندی سے کریں تو اللہ تبارک و تعالی اس پر ایسے ارسار کھولیں گے اور جس ٹاپک کے بارے میں وہ اثرار رموز چاہتا ہے اللہ اسی ٹاپک کے بارے میں اس پر اثرار رموز کھولیں گے اور وہ پہ ظاہر ہے کہ اپنی دنیا کے مادی معاملات ہوں یا آخرت کی امور ہوں اس کے لئے راہیں کھولتی ہیں یہ اس کے اندر تاثیر اور دوسری اس کے اندر تاثیر یہ ہے کہ کوئی یہ چاہتا ہے کہ مجھے وہ کشف و الہام کی کیفت حاصل ہو جائے یعنی اس معنی میں کہ ایک آدمی کوئی قضیہ اس کے سامنے رکھتا کوئی بات کرتا ہے تو بس وقت آدمی بات سنتا ہے پورا قصہ سن لیا لیکن کوئی اس کی اثر جڑ تک پہنچ نہیں پاتا جب وہ کہہ کے چلا جاتا ہے تو بات میں کہتا ہے اس کا مطلب تو یہ تھا بعض افعہ کہتا ہے سمجھے ہی نہیں ہوں سمجھے ہی نہیں بات میں پریشان ہوتا ہے تو ایسے آدمی کے لئے اس پر زبردست تاثیر ہے وہ یہ کہ روزانہ عشاء کے بعد اپنے نام کے عدد کے اعتبار سے یا خود جہ اس نام کے عدد کے اعتبار سے یعنی سکسی ایٹ سکسی ایٹ ٹائم یا اپنے نام کے عدد کے اعتبار سے اس کا ورد کرے اول آخی گیار مرد کو درود عبراہیم یعنی نماز والا درود پڑے یہ پڑھ کے اپنی سینے پہ دم کرے اور شب جمعہ میں شب جمعہ میں آدھی رات کے بعد یعنی بارہ بجے کے بعد یہ اس کا ورد کرے اور اتنی کسر سے ورد کرے اتنی کسر سے ورد کرے کہ پورے انہماک ہو جائے اس نام کے اندر اور پھر اس کے بعد یہ اللہ سے دعا کرے سینے پہ دم کر لیا کرے تو یہ مسلسل فورٹی ون ڈیز یہ عمل کر لے تو اللہ تبارک وطال اس کو ایسی بصیرت عطا کر دیں گے کہ بات سنتے ہی اس کی تہہ تک پہنچ جائے گا اس پر ایسا کشف قلب کا حاصل ہوگا کہ اس کو باتری طور پر بات سمیمی آ جائے کرے گی یہ اس میں خوبی ہے اور تیسری خوبی ہے کہ اگر یہ چاہتا ہے کسی کا محتاج نہ ہو تو پھر ہر نماز کے بعد اسی مرتبہ ایٹی ٹائم ہر نماز کے بعد یہ پڑھ لیا کر دعا کرنے کے ٹائم یا دعا کر رہا ہے اس وقت یا حکمو یا حکمو کا وید کر لے یا پہلے وید کر کے پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کر لے تو یہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا نہ صرف ان کے مادلی رزق بلکہ انسان اپنے زندگی کے شب و روز کے امور میں مشاورت میں تجاویز میں کسی کا ڈیپینڈنس نہیں ہوگا اللہ اس کو ایسا انڈیپینڈنس رکھیں گے یہ اپنے ہر فیصلے کے اندر جو ہے خود بہترین ٹارگٹ پہ پہنچے گا یہ اس میں خوبی پیدا ہو جاتی ہے یہ اس میں ہے اور ایک اس میں بڑی زبردست خوبی ہے کہ انسان کے اپنے اندر باطنی خیالات خراب ہو گئے یا اولاد کے باطنی خیالات خراب ہو گئے یا فساد خیالات پیدا ہو گیا یا مذہبی طور پہ اس کے اندر جو خرابی جیسے آج کے محول میں ہو جاتا ہے تو اس وقت جو ہے یا تو اس بچے کے نام کے عدد ہے یا اس کے نام سکسٹی ایٹ کے عدد ہے اس کے ہر کھانے ہی پینے کے اوپر یا حکم اس سکسٹی ایٹ ٹائم دم کر کے اولاد کو کھلائے کریں بلکہ آج کل گھر میں جو بھی کھانا پکے سب پہ دم کر دیا کریں تاکہ بچے بڑے سب کھائیں تاکہ فساد عقیدہ کا شکار نہ ہو امانیات کے اندر ان کے کوئی ایسے شبات پیدا نہ ہو اللہ کی نا نظر نا ریولی ذات کے بارے میں ایسے شکوک پیدا نہ ہو اس کے لئے زبردست تاثیر ہے یہ پڑھ کے دم کرتے رہیں گے اور یہ نوے دن پابندی سے کرنا ہے تو اللہ تعالی ان بچوں بڑوں کے دل باطن کو بلکہ پاک صاف کر دیں گے اور شرح صدر نصیب ہو جائے گا اور ایمان کے اوپر پختہ ہو جائیں گے سبحانہ یہ اس قدر یہ خوبی ہے اور جہاں تک خواب میں دیکھنے کے تعلق ہے دیکھا یہ سنا اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنے کمیونٹی اپنے قوم اپنے قبیلے کا درجہ معزز کریں گے اور اس کو ایک مرکزی مقام حاصل ہو جائے گا اور اس کے لئے عزت آفیت کے فیصلے ہوں گے سبحانہ حضرت آپ نے آج ثابت کی ایک بات اور وہ یہ کہ ہم ساری زندگی ہر آدمی یہی کہتا ہے ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے یہی بات ہے بلکل یہاں یہ ثابت ہو گئی کہ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے چاہے کوئی کچھ بھی کر لے اس کو خراب کرنے میں یا اس کو اچھا کرنے میں لیکن ہوگا وہ جو اللہ کی مرضی ہوگی تو یہ بات ثابت ہوگی دوسری بات یہ جو مجھے سمجھائی وہ یہ کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو آدمی کو کریئیٹیو بنا دیتی ہے یعنی رات کو اگر آپ یہ پڑھ کے سوئیں تو آپ کے جو اگر دفتری مسائل ہیں کاروباری مسائل ہیں آپ کے پاس حل نہیں ہے ان کا جواب ہی نہیں ہے آپ کے پاس سمجھ میں کچھ نہیں آرہا تو اس کی مدد لے لیں آپ تو آپ کے پاس صبح اس کا حل نکل آئے گا ہے کہ نہیں بات یہ بڑی زبردست بات ہے پھر آپ نے جو آخر میں بات کی کہ بچوں کو یہ ان کے کھانے پہ پڑھ کے ان کو کھانا کھلا جائے میں آپ کو بتاؤں میرے پاس اس سلسلے میں ایک سوال ہے آپ نے جواب دے دیا ہے اور میں یہ سوال پھر بھی کروں گا کیونکہ میرے پاس تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہماری فیملیز کے اندر کہ بچے اچھے ہیں سب ٹھیک ہے سب کچھ ٹھیک ہے لیکن آج کل کی تربیت ایسی ہے کہ ذہن ان کا بکھر جاتا ہے اور کہیں اور چلے جاتے ہیں وہ تو اس کے لیے یہ کتنی کارامت چیز ہے بہرحال بہت خوب بہت کام کا یا حاکم ہو یاد رکھنے والی بات ہے حاکم تو ہے یا اللہ اس میں کوئی شک کی بات تو ہے نہیں خیر